بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے سب کیک ہوں گے بہت سی دعائیں آپ کے لئے جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ہیر فال یا ہیر لوس کے حوالے سے آپ کو ایک انتہائی آسان اور سادہ اور مفید ریمڈی بھی شیئر کریں گے چلیں وقت ضائع نہیں کرتے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف خوبصورت بال شخصیت کو نکھانے اور جازم نظر بنانے میں اہم کے داردہ کرتے ہیں خصوصا خواتین کے لمبے گھنے اور دل کشبال ان کے حسن میں اضافق کا اہم سبب ہے اور نسوانیت کا خاص جوز مانے جاتے ہیں بالوں کا گھنہ ہونا تو مرسی ہوتا ہے لیکن ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے ذریعے آپ انہیں مکمل طور پر صحت ماند اور عشم سے ملائم بنا سکتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لئے انتہائی آسان مفید سستی ریمڈی شیئر کرنے لگی ہوں اگر آپ کے بال جھاڑ رہے ہیں ہیئر لاؤس کی وجہ سے اگر آپ کے بال جھاڑ رہے ہیں یا آپ کے بال پتلے ہو گئے ہیں تو یہ ریمڈی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ ہی کے لئے ہیں مزید ہیئر لاؤس کو آپ روک سکتے ہیں اور بالوں کو گھنہ بھی کر سکتے ہیں جیلی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا جیلیٹن یعنی جیلی یہ ہیئر لاؤس میں بہت ہی مفید سمجھا جاتا ہے یہ کیوں اہم ہے ہیئر لاؤس پر یا ہیئر فال کے لئے تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں جیلیٹن کو بالوں کی بہت سی پروڈکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے جیلیٹن وہ پروٹین ہے جو جنرل کی خال یا ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے جیلی جیلیٹن صحیح بنتی ہے جب اسے آگ پہ گرم کیا جاتا ہے گرم پانی میں گھولتے ہیں تو یہ جیلی کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ خاص قسم کی پروٹین ہے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا کسی بھی آن لائن سٹور سے یہ ٹیبلٹ یا پاورڈر کے صورت میں مل جاتی ہے جیلیٹن کے بہت سے فیدے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ یہ 99 فیصد پروٹین ہے جیلیٹن ہمیشہ سے ہماری خوراکہ حصہ رہا ہے جیلیٹن نہ صرف بالوں کے بلکہ سکین اور ناخونوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے بھی اضافہ کرتا ہے استعمال سے پہلے اور بعد میں واضح فرق سامنے آیا ہے جیلیٹن آپ کو ہیئر لاؤس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے بالوں کی جنوں میں بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے بنانا ہے اور کتنی مقدار میں بنانا ہے اور اس کو لگانا کیسے ہے سب بتاتی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں تو چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو بنانے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے آدھا کپ نیم گرم پانی اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون جیلیٹن پورڈر اور اس میں لیونڈر آئل یا روز میری آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایسنچیال آئل ہیں یہ سکن کو سموت رکھتے ہیں آپ نے مکچر بنا لینا ہے اور اس مکچر کو بالوں کی جنوں تک لگانا ہے بیس منٹ کے بعد سر کو تھنڈے پانی سے واش کر لیں جتنا مکچر بنائیں ایک ہی بار استعمال کریں اس کو بنا کے نہیں رکھیں جب بھی لگائیں اسی وقت بنا کے لگائیں آپ اس کو ہفتے میں دو بار استعمال کریں آپ کو یقیناً اچھے ریزولٹ ملیں گے آپ بنائیں لگائیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں اللہ حافظ